فراز صاحب کو دکھائیں گے اس وقت وفاقی وزیر فیلاتن اشیاء سنیٹر شبلی فراز وفاقی کابینہ پر بیسنگ دے رہے ہیں جانے سے پہلے پرائیم ایسر صاحب نے انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی بنی تھی آزو اسواتی صاحب کی سربراہی میں اس کے بارے میں بعض پورٹس کی جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اس پہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اگلی کیبنٹ میں اس کو پیش کر دیا جائے گا جو کہ بنیادی طور پہ جو انتخابی الیکٹرول ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو کس طرح سے صاف و شفاف بنایا جائے اور ایسا الیکشن کرائے جائے جس میں کہ کسی بے ذابتگی کا امکان نہ ہو اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں اکثر خاص طور پہ ایک دو صوبوں میں ذرا زیادہ اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں ووٹ خریدے بیچے جاتے ہیں تو پرائم مستر صاحب اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی سوچ رہی ہے لیکن انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریمائنڈ کرائے کہ ہمیں اس کا پروسس کرنا پڑے گا دوبارہ سے اس کے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی بڑے صاف و شفاف طریقے سے ہوں اور اسی طرح جو سپیشل سیٹس ہیں جس میں کہ وہ انتخابات کے بعد ان میں نامزدگی ہونی چاہیے یہ اس کے بنیادی جو تھے وہ پوائنٹس تھے پھر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی تیاناتی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بدقسمتی سے ماضی میں کبھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت پچھلی حکومت تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس کو اس میں جو ہے تو ایک پورا ایک ایسے بے ذابطیوں کا ایک غیر قانونیت کا آپ کو ایک ایسا نظام ملتا ہے کہ آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری گارمنٹ جو کہ بنیادی طور پر ریفارمز کے لیے آئی تھی تو ریفارم کرنا ایک آساندے کام نہیں ہے اور یہ تکلیف دے بھی ہے اور یہ وقت بھی اس میں کافی صرف ہوتا ہے تو جو کئی ایسے ادارے ہیں جس کی تائیناتی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں تو اس میں بھی پرائم میسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اس اس نظام کو اس سسٹم کو اس طرح سے بنایا جا سکے جس میں کہ آپ کسی بھی جگہ سے ٹیلنٹیڈ لوگ پاکستانی بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں مختلف امالک میں ہیں اس ملک میں پھر رہے ہیں تو ان کا اس لیول پہ داخل ہونا اس کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے ایک ترکیب بنائی جائے جس سے کہ وہ اداروں کو بھی فائدہ ہو جلدی بھی ان کی سیلیکشن ہو جائے اور ادارے کام بھی کرنے لگیں تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے جو کمیٹی ہے عشرت حسین صاحب کی اس کو یہ دیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک پورا جامع قسم کا ایک پروگرام بنائیں جو کہ وہ بنا بھی رہے ہیں لیکن اس کو میں تیزی لانے کے لیے کہ ہم جتنے بھی ایک سرکاری ادارے ہیں ان کی تیاناتی ان کے سربراہان کی تیاناتی کے لیے ایک آسان ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک سسٹم بن جائے اسی طرح ایجنڈا پہ پھر جب بات شروع ہوئی تو پہلا ایجنڈا آئیٹم نمبر ون تھا جس میں کابینہ نے عرفان احمد ربانی کو ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیوٹ آف الیکٹرونکس تیانات کرنے کی منظوری دی ایجنڈا نمبر دو تھا کابینہ نے اسمت گل ہٹک کو ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل ایکٹرڈیشن کانسل تیانات کرنے کی منظوری دی پھر کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ماضی میں جتنی بھی اجلاس ہوئے ہیں کیابنٹ کے اس سے دیکھیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں میں کابینہ کے اجلاس کتنے ہوئے کیا طریقہ کار تھا تو ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا کہ کابینہ نے اب تک ترین میں اجلاس کیے جس میں سترہ سو انسٹھ فیصلے کیے گئے ان میں پندرہ سو اناسی یعنی نبے اشاریہ تین فیصد پر عمل درامت ہو چکا ہے چھتالیس فیصلوں پر کام ہو رہا ہے جبکہ اٹھائیس فیصلے تاخیر کا شکار ہیں تاخیر کی کشکار ہونے والے فیصلوں کی بارے میں بھی بحث ہوئی کیا وجہ ہے کہ ان میں یہ تاخیر آئی اس پہ کافی بحث ہوئی اور ان کو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز آئیں جو کہ اس میں آنے والے دنوں میں اس پہ عمل درامت ہوگا پھر صحت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے پرائمیسٹر صاحب ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے چونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم اتنے اسپتال بنا سکیں تو اس کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز جس میں کہ جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں کئی جگہ پہ حکومت کی زمینے ہیں اور اس میں ہم فسیلٹیز دے رہے ہیں کہ پرائمیسٹر سے لوگ آکے ان جگہوں پہ اور جو بھی حکومت کی زمینے ہیں بڑی اچھی چی جگہوں پہ ہیں تو اس پہ یہ ہاسپیلز بنیں جسے کہ صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات آویلیبل ہو سکیں اس کے بعد حج فنڈ کے حوالے سے بہت دلچسپ بات ہوئی کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دو ایشیوز ہیں جس میں کہ ایک تو حج پہ لوگ ہر سال جاتے ہیں اور دوسرا ہے پینشن فنڈز کئی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے یہ آپ کئی ادارے آپ کو پتا ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی اس پہ سوچا ہی نہیں گیا کہ جو پینشن فنڈز ہم جمع کر رہے ہیں وہ اکثر طور پہ کاغذی طور پہ تو ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ وہ ہوتے نہیں ہیں ان کو جدر سے بھی بجٹ میں کوئی چیز کام یا کوئی اور کام کرنا ہو وہاں سے پیسے لے کے تو کاغذوں میں ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ملیشیا کا ایک موڈل ہے جہاں تک کہ حج کا تعلق ہے کہ وہ ایک فنڈ ہو جو کہ آپ نے دیکھا گا اور ملکوں میں پینشن فنڈز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے اور ساورن فنڈز ہوتے ہیں اس طرح ہم نے ملیشیا کا ایک موڈل دیکھا کہ حج فنڈ کو بنانے کے لیے بھی کچھ ایک دو قانونی سکم راستے میں حائل ہیں ان کو ٹھیک کر کے اس کو بھی بنائے جائے گا اور پینشنز کے لیے بھی ایک باقیدہ ایک بڑا ایک کمپریہنسیف قسم کا ایک پینڈ بنائے جس میں کہ جو پینشنز ہوں گی وہ واقعی ادھر ایک فنڈ میں جائیں گی اور پھر اس کے فنڈ جو وہ اس فنڈز کو استعمال کریں گے لیکن بڑے سیکیور طریقے سے اور لوگوں کی جو پینشنز ہیں وہ ایک قسم کی سیکیور ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو شمالی علاقات میں جو درختوں کی کٹائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جنگلات کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں ایک منصوبے کے بارے میں پیشرف کے بارے میں بریفنگ دی گئی جس میں کہ اس علاقے کے مکینوں کو سولر چولے دینے کا ایک سکین کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا پھر اس کے بعد مختلف ممالک میں ہمارے پاکستانی جو کے قید میں ہیں ہمیشہ خان صاحب اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو جب سعودی ودی اہد یہاں پہ آئے تھے تو جو ایک ریکویسٹ کی تھی انہوں نے وہ یہی کی تھی کہ اگر ہمارے ملک کے جو قیدی ہیں ان کو اگر آپ چھوٹے جرائم میں فی سی ایسے اس میں نہیں ہیں تو ان کو واپس آنے کا بندبس کیا جائے ابھی بھی جو غیر ممالک میں جو تعداد بتائی گئی جو ہمارے پاکستانی ہیں جو کے قیدوں میں ہیں وہ تھے گیارہ ہزار تین سو چھتر جن پر کے مختلف نویت کے مقدمات ہیں تو حضیر اعظم نے تمام اس کے سفارف خانوں کو یہ انسٹرکشنز دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں جو بھی پاکستانی قیدی ہیں ان کے قانونی محامنت کے لیے اور وہاں کی حکومتوں سے رابطے میں کریں کہ کوویٹ کی وجہ سے اگر ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے تو اس سے سلے میں اپنی وہ کوششیں کریں اور وفاقی حکومت کو اپ ڈیٹ کریں پھر کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے تین جولائے بیس بیس کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر غور کیا ان فیصلوں میں بیس اکیس کے لیے یوریا کے تخوینیں آر ایل این جی کی سیل پرائس کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز نیشنل تلی کمیونکیشن کرپوریشن کے بجٹ کی نظر سانی شدہ تخوینوں برائے مالی سال انیس بیس بیس اکیس کئی الیکٹرک کے سمائی اجسمنٹ برائے ارسہ جولائے دو آزار سولہ سے مارچ انیس تک اور احساس امرجنسی کیش پروگرام میں مزید مستحقین کو شامل کرنے کے حوالے سے فیصلے شامل تھے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ گینس کی قیمتوں اور کئی الیکٹرک کے حوالے سے فیصلہ آئندہ ہافتے کی کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا اس کے علاوہ جو اہم فیصلہ ہوا جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ اس کا پہلے میں نے ذکر تو کیا تھا لیکن اب وہ ایک شکل پکڑ رہا ہے وہ تھا پروونشل فائننس کمیشن اب یہ آپ کو معلومی ہے کہ یہ اس کا ایک پیرلل وہ ہے نیشنل فائننس کمیشن کا کہ جس طرح کے مختلف چار صوبوں کو یا وہ جو بھی ان کو فائننس ایوارڈ ملتا ہے وہ ایک خاص فارمولی کے طاعت ملتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر صوبے کی اپنی ریالیٹیز ہیں اپنی اس کی سٹنس ہیں ویکنسز ہیں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ پاپوڈیشن سائٹ پہ تو وہ جو ایک فارمولا بنا ہوا ہے اسی فارمولے کو ایکزیکلی تو نہیں لیکن اس کو پرائمیسٹر صاحب نے فوراں کہا ہے کہ تمام صوبے اپنے پروینشل فائننس کمیشن بنائیں اور جہاں پہ ہمارے صوبوں میں دو صوبوں میں جہاں پہ کہ ہماری حکومت ہے اس میں جو ہے تو وہاں کی چیف منسٹر فائننس منسٹر اور یہاں پہ فیڈل میں اس کو دیکھیں گے اسد عمر صاحب تو یہ اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک 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 انسٹرکشن دی گئی ہے اس سے ہوگا کیا کہ عام طور پہ صوبے کے چیف منسٹرز ہوں یا جو انفلوینشل منسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں کو یا ان کی سوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس جگہ پہ کتنا فانڈ استعمال کریں پروینشل فائننس کمیشن سے ہوگا یہ کہ یہ بھی اسی فرم اپنے لوکلائز اس میں بنیاد پر جو علاقے جو کے ترقی میں پیچھے ہیں ان کو ایک ایسا چانس بھی لے گا کہ وہ در بھی ڈیولپمنٹ یہ آپ نے دیکھو گا پنجاب میں بھی ہے کہ ساؤس پنجاب کے لوگ اکثر گلا کرتے ہیں کہ سارے فنڈز جو ہے تو وہ سنٹرل پنجاب میں لگتے ہیں اور جو ساؤس پنجاب ہے وہ کافی محرومیوں کا شکار ہے تو اس فائننس کمیشن سے جو ایک بڑا اہم نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہوگا کہ ہر صوبے ہر صوبے کے ہر علاقے کو ایک مساویی خاص فارمولے کے تحت ان کے ان کو وسائل دیے جائیں گے جس سے کہ ایک ساری جو علاقے ہیں وہ اکٹھے اٹھیں گے نہ کہ یہ ہے کہ کچھ محروم اور کچھ جو ہے تو بہت ہی ہر فسلیٹی کے لحاظ سے ہوں گے یہ بنیادی طور پہ آج کی کابینہ کی کاروائی تھی جس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا اور اس کی جو رٹن وہ ہے وہ آپ کو مل بھی جائے گی آپ سب کو رائٹنگ میں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ موقع اس کو پورے طریقے سے استعمال کروں گا کہ اپوزیشن ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بلکل ایک ایسی صورتحال کا شکار ہے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ ان کے پاس کوئی کہنے کی بات ہے نہ ان کے کوئی متبادل کوئی پروگرام ہے تو انہوں نے یہ پچھلے دو افتوں میں ایک بنیادی کوشش یہ کی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے بے یقینی سے دوچار کیا جائے کیونکہ دیکھیں آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں ایک عملی بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کی جو سٹریٹیجی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جب بھی ان پہ اتصاب کا جو خوف ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جس بندے نے کچھ کیا ہوتا ہے تو وہ زیادہ ڈرتا ہے جس نے کچھ کیا نہیں ہو تو اس کو آپ کہہ دیں کہ جی آپ کو نیر نے بلایا کہا جی سو بیس ویل اپ آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے چاہے وہ پیپلز پارٹی سن میں ہو اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا صورتحال ہے یا وہ پنجاب ہو ان کا مقصد اپنے پر جو پریشر یہ فیل کر رہے ہیں چاہے وہ اتصاب کا ہو یا وہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہماری حکومت اب دیکھیں پاکستان بدل گیا ہے پاکستان اب وہ پاکستان نہیں راج جس کے خواہشمند یا فوڈیشن پارٹی یا وہ پاکستان یا ماضی کا پاکستان تھا اس کو اب لوگوں نے ذہنوں میں دفن کر دیا ہے کیونکہ جو آج ہماری صورتحال ہے چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ ہمارے ادارے کی ہو چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی ہو جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں ایک ایسا کلچر روشناس کرایا جو کہ صرف نہ میرٹ کیا تھا اور نہ جو ہے تو اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی تھی انہوں نے اپنی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ چلائیں یا دھونس پہ چلائیں ہرس پہ چلائیں کرپشل پہ چلائیں اور لوگوں کو یا خریدہ یا ان کو راستے سے ہٹایا اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم پاکستان آج ادھر نہ کھڑا ہوتا یہ تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافی ان کی جو چیزیں تھی ان کو ہم نے درست کر دیا ہے جس حالت میں وہ معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے جن کرزوں میں دوبا ہوا ہمیں وہ چھوڑ گئے تھے کہ ہمیں آتے ساتھی پانچ کھرب روپے کی ہمیں صرف کرز دینے کی کس دینے پڑی اب وہ ایسا نقبال ہیں جو کہ خود ایک ناروال جو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے اس کی تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اس میں ان میں کافی گھپلے ہوئے ہیں ایسا نقبال کس مو سے کس لیڈرشپ کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے یعنی وہ لیڈرشپ جو کہ پارٹی کو چھوڑ کے جب بھی سخت وقت آیا ہے پہلے جو دس سال جو باہر رہے این آر او کر کے گئے پارٹی کو بلکل پارٹی کے ورکرز کو پارٹی کے جو یہاں کے لیڈرز تھے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے خود ادھر محلوں میں رہنے لگے اب بھی کیا ہوا کہ سارا خاندان ادھر ہے انہوں نے کبھی اپنی لیڈرشپ سے یہ پوچھا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک میں ایک سخت حالت ہے کوویٹ کے لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی تو آپ تو ادھر چھٹیاں منا رہے ہیں آپ تو ادھر مزے سے بیٹھے ہیں انگلینڈ میں آپ نے تو ادھر جہدادیں بنا لی ہیں آپ کی تو پورا خاندان بھی ادھر ہے آپ نے پھر ایک دفعہ ہمیں اقبار پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ایسان اقبال کو تو چاہیے لیکن یہ تو چونکہ ان کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو محل میں جو جو باچھاؤں کے آگے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں درباری یہ وہ درباری ہیں جو کہ آکے یہاں پہ کون کا بھی وقت دایا کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ان میں اتنی وہ نہیں ہے اب میں لبز نہیں اتنی شرم نہیں ہے کہ ایک ایسے لیڈر کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو کہ بھاگا ہوا ہے جنہوں نے کہ اپنی ساری جہدادیں بتا دیئیں باہر بنائی ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کو کھوکھلا کر دیا اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ان کا ایجنڈا تھا کہ جی وہ لائیں گے کردوں میں ڈوبائیں گے چلیں ہم مال لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے آپ بتائیں کہ جب چھے خرب کا کردہ تھا اس کو آپ نے چوبیس خرب کر دی ہے تو آپ کس کے ایجنٹ تھے آپ انڈیا کے ایجنٹ تھے یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی ہیں کالا برطن کبھی دوسرے کو کالا نہیں کہتا خان صاحب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں ایک ایسی لیڈرشپ جس کا کہ ہر چیز کھلی بلکل وہ ایک ایک دولر کا جو کہ وہ اپنے بطور کھلاڑی انہوں نے کمائے تھے اور ایک قانونی طریقے سے لائے تھے اپنی منی ٹریل دی کسہ ختم ہو گیا یہ تو نہیں ہے کہ کتنے سال گزر گئے ہیں ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی اس نے بھی کرپشن کی ہے اس نے بھی کی ہے اس نے بھی کی ہے بھئی آپ اپنا جواب دیں آپ اپنی احسن اقبال کو چاہیے کہ بجائے یہ جو آکے تو وقت ضائع کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ایڈیزر پہ یہ زور ڈالیں کہ بھئی آپ پاکستانی ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ ہے کیونکہ جب بھی جب سخت وقت پاکستان پہ آتا ہے یا ان کی پارٹی پہ آتا ہے وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں بیٹھی ہوئے ہیں مزے سے لنڈن کی وہ ان محلوں میں جن کو وہ کیا جائے بلاوال بھٹو ایوزر وہ بات کرتے ہیں بھئی آپ نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان آپ نے جو ہے تو دے دی ہے اپنے آپ کو سر محل دے دیا آپ نے سویس بینکس میں جو پینسٹھ ملین ڈالر تو اس کا حساب آج تک نہیں دیا آپ آج اٹھکے آکے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کرپت حکومت ہے یہ کیا ہے یہ بیسیکلی یہ شو کرتی ہے کہ اپوزیشن بلکل ایک ذہنی طور پر بلکل بھانج ہو گئی ہے اور ان کو ابھی اپنے گزرا ہوا وقت جو ہے تو وہ یاد آ رہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بے یقینی پھیلائیں کیونکہ وہ میں میں بڑی اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے ان کا مقصد اپنا اور اپنے لیڈرشپ کو بچانا ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی نا اہل ہیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا کوویٹ کا جو ایک ایسی وبا آئی پورے اس ملک میں پوری دنیا میں اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کس بہترین طریقے سے اس سے ہینڈل کیا اچھے اچھے ملک بیٹھ گئے ہیں اچھے اچھے ملکوں کی ایکانومی جو ہے تو تتر بتر ہو گئی ہے اچھے اچھے ملکوں میں جس میں امریکہ یورپ اور کتنے ملک ہیں انڈیا کو دیکھ لیں جو کہ بڑا وہ اتراتا تھا کس طرح کے ادھر ان کے حالات کیا ہیں ان کی ایکانومی کہاں پہنچ گئی ہے وہاں پہ بیرزگاری کس طرح پہنچ گئی ہے وہاں پہ کس طرح بلوے ہوئے ہیں ہمارا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہماری ایک جو نیکنیت ہی تھی ثابت قدم ہی تھی باوجود مختلف اس کے ہم نے اس پہ کاربند رہے اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نہ اس ملک میں کھانے کی کمی ہوئی قیمتیں اوپر نیچے ہوئی ہوں گی اور ایسے آلات میں ہوتا بھی ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں ایک ایسے اسٹیبلش مافیاس کا جنہوں نے کہ ماضی میں ان حکومتوں میں جو اس کے یہ ایسان اقبال اور بلاول بھٹو نمائندہ ہیں وہ انہوں نے تو اس ان لوگوں کی نمائندگی کی ہے نا یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی درہ اس حکومت کو فیل کیا جائے کہ ان کی بچت ہو جائے ہم نے تو سخت سخت حالات میں باوجود بھی کس کے کہ ہمارا تجربہ نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں کہ جو کرونا کا جو ایشو تھا اس کو ہم نے کتنے اچھے طریقے سے ہم نے نقصان ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا ایکانومی پہ اثر پڑا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے اس ایکانومی کو اب دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایکسپورٹس ہماری دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں حالانکہ دنیا میں کسا بازاری ہے اور اس وقت بڑی مشکلات ہیں انٹرنیشنل ایکانومی میں ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ ریکارڈ اوپر تیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو ہے تو وہ آئی ہیں اس کا مطلب یہی ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کبھی اتنی نہیں ہوئی ٹو پائنٹ فری بلین ڈالر کی ہوئی اس جیسے حالات میں اگر ایسا ہوتا ہے جس کو کی اوپوزیشن کہہ رہی ہے یہ تو اوپوزیشن تو ایک نا اہل اور کرکٹ اوپوزیشن ہے یہ مقابلہ کر رہے ہیں یہ اب موازنہ کر رہے ہیں اس اہل اور ایماندار حکومت کا ان کو سوچنا چاہیے پاکستان کے لوگ گھاس نہیں کھاتے جس طریقے سے ہم نے اس ملک کو تمام مشکلات کی وجہ سے ہم نے چلایا آپ ہمارے مختلف چیزیں دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ہاؤزیں میں غریبوں کے لیے جو ہے تو جو ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے یہ تو تاریخی پروجیکٹ ہے اس میں تو پہلی دفعہ یہ وہ والی وقت ہے جو نعرہ بھٹو صاحب نے دیا تھا اس کو عمل آج پاکستان تاریخ انصاف کر رہی ہے انہوں نے تو ایک بھٹو سے زرداری تک پیپلز پارٹی کا سفر ہے پھر زرداری سے پھر بلاول بھٹو تک کا سفر ہے آج تک کا سفر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے قوم کو روٹی کپڑا دینے اور مکام دینے کے بجائے اپنے لیے محل صحیح مانوں میں محل سرے محل سرے محل ہے سرے پیلس ہے جو بھی اس کو آپ نام دیں تو دوسری طرف ہم نے جو یہ ہاؤزنگ کا پروجیکٹ شروع کیا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو سب آپ مل کلاس سے لے کر نیچے لوگ تک جو معاشی طور پر کمزور لوگ ہیں ان کو ایک بہت بڑا موقع ملے گا کہ وہ اپنے لیے اور کیا کیا فیسلیٹیز بھی ہیں دیکھیں پاکستان میں ہمارے پاس کتنے کم ریسورسز ہیں خاص طور پر یہ پوسٹ کوئٹ کوئٹ تو بھی چل رہا ہے لیکن ہم نے اس کے باوجود جس طرح احساس پروگرام کو برقرار رکھا نصر برقرار لکھا لیکن ابھی ہم اس کا فیس ٹو بھی کر رہے ہیں اور ہم نے اسی طرح یہ جو ہاؤزنگ کا ہو گیا احساس پروگرام ہو گیا پھر ہم نے گریم پاکستان جس طرح سے اچیف کیا ہے جس میں کہ آج یہ موصوب جو ہے احساس اقبال ان کے کبھی یہ جب میرا خیال ہے کہ سو کے اٹھتے ہیں تو گناہوں کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہر بڑا کر اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا یہ بات جا کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پہ بھی سوالات اٹھائے کہ جی تڑی دل نے وہ پودے کھا لیے ان کی سوچ دیکھیں آپ یہ سیدھا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں ان کو کرپشن کے ہر وہ طریقے آتے ہیں وہ سوچ آتی ہے جسی کہ ہمیں کبھی میرا خیال ہے آپ میں سے کسی نے نہیں سوچا ہوگا ان کو آ جاتا ہے بھر کوئی ان کے مائن دیسی طرح ٹرین ہے ان کے رہن تیار ہوتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں کس طرح سے پیسہ بلائیں اگر آج ان کی خدا نہ خاصتا حکومت ہوتی تو یہ کوویٹ میں جو ہے نا ہم رول رہے ہوتے اس میں بھی انہوں نے کیا کیا کرپشنز کر لینی تھی ہمان نے پاسپورٹ کو ہماری اس کی جو گورننس کی ہماری جو سیچویشن ہے اسی کی بنیاد پہ وہ کرتے ہوئے ہمارے پاسپورٹ کو بھی چار پانچ درجے بہتری ملی یہ ویسے تو نہیں ہو جاتی ہے اگر یہ نیچے گئی ہوتی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جی ہم نے اب اس ملک کو آگے لے جانا ہے ہر وہ لوگ جو کہ غیر یقینی پھیلا رہے ہیں ہم ثابت قدم ہیں ہم انشاءاللہ اس ملک کو بدل کے رہیں گے عرضی طور پہ جو مشکلات ہیں دیکھیں جب آپ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف جاتے ہیں اور یہ دور یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کی طرف یہ دور وہ ہے کہ وہ کلچر جس میں لوٹ مار کا پروگرام تھا جس میں کہ ہر چیز میں پرائم منسٹر بھی کاروبار کر رہا ہے انڈسٹریز بھی ہیں اور ہر قسم کے کاروبار ہر طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے اس میں دوسری طرف جو سندھ میں جو ہے جن کی حکومت تھی انہوں نے بھی یہی کام کیا عوام کو انہوں نے بلکل وہ بیاترہ چھوڑا اب یہ ہے کہ جو آپ کا جو لیڈر ہے عمران خان وہ جو اس کی ذاتی سادگی ہے جو اس کا کاروبار نہ ہونا اس کا وہ کوئی وراثتی کسی کو تیار نہیں کر رہا ایسا لیڈر ہمیں آپ چاہیے تھا جو کہ پاکستان کو آگے لے جا سکے اور ہم اس میں اس میں پوری طرح سے ہم وہ ہیں فوکست ہیں اور انشاءاللہ جو ہے تو ہم آپ کو جب یہ تین سال جو رہ گئے ہیں یہ مکمل ہوں گے پھر آپ کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارا گربان ہوگا کہ آپ ہم سے ہر قسم پر سوال پوچھ رہے ہیں لیکن اس وقت جو ہے نا آپ کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے آپ کی کوپریشن بھی چاہیے ہمارا گربان ہوگا کہا ہے کہ ان کا جو سمکت ہے وہ غریب سبتہ ہے غریب سبتہ ہم سے زیادہ مقاتل میں ہرائیٹ ہے اور اس نوال سے جو نے کمیٹی کلائیٹی اپیش ہے کیسے کچھ سیٹھن کو نقا کرتا ہے جاتا ہے کہ اس کی ہفتہ واضح بہت سوال کو پیٹسی جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں ہرائیٹ اپنے کو خاص ہمی نہیں آئی کیا وہ کمیٹی بھال ہے اور اس کی رپورٹس آنی دوسرا ہی سینٹر کے بائس میں وہ چینی قرآن کی جو ریپورڈ آئی تھی اور اس کے بعد جا کیونکہ یہ ایک کمیٹی بنی تھی ہے ایک کمیٹی بنی تھی ہے کہ چینی کی کم سے اوپر کیوں کیا ہے فرائس بھی سامنے آگئی ہے اس میں ترڈیشنلیت بھی ایک کمیٹی نہیں ہے لیکن سبھی کہ چینی کی جو قیمت ہے وہ ایک تو نیشے لیے بلکہ نزید اوپر جا رہی ہے جو ابھی حالیہ فرائس میں ضاب ہو ہوئے ہیں تو یہ بتائیں کہ چینی کی کمیٹی بنی تھی ہے کہ سامنے آگئی ہے اور کمیٹی بنائی تھی ہے اس کی کیا ساتھ ہے دیکھیں جی 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 یہ اب چینی کی تلسلے ہوئے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکل یہ کمیٹییں بنی تھی اور یہ پرائم سٹر صاحب کی پوشش تھی کہ ایسی صورتحال جہاں پہ کہ دیکھیں یہ نورمل حالات نہیں ہیں دیکھیں آپ بھی سمجھیں اور جو عوام ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نورمل ٹائمز نہیں ہیں یہ عام حالات نہیں ہیں یہ بہت ہی چیلیجنگ ٹائمز ہیں یہ وہ وقت ہے جس میں کہ پوری دنیا ایک تلاتم سے دو چار ہے گزر رہی ہے اس میں کتنی دنیا کے کاروبار اوپر نیچے ہو گئے پورا ایک ایک سلسلہ ہے جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پاکستان نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر آرہ کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے کے اور جگہوں میں یا اس جگہ پہ ہو سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ادارے تو تقریباً مفلوج ہیں آپ کی ایکانومی بلکل وہ ہے ایک ایسی مشکل میں تھی ہم نے تو بہتر کیا پھر یہ حالات آگئے لوگوں کو جو یہ فوڈ کی جو سپلائی چین ہیں وہ برقرار ہیں تو سپلائی ان ڈیمانڈ کے جو ایسے حالات میں باتوقات کوئی اوچ نیچ ہو جائے تو اس سے پرائیسز مہنگی ہو جاتی ہیں نہیں ہونا چاہیے جو ڈسٹک ایڈمیسٹیشنز ہیں پرومیشل ایڈمیسٹیشنز ہیں ان کی بھرپور کوشش ہے لیکن قیمتیں اوپر نیچے ہوں گی دوسری بات آپ کی جو چینی کا جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں ہم نے تو بنائی ایک اسی لیے تھی کہ ہمیں وجوہات پتا کر لے جائیں کہ یہ قیمت اتنی اچانک کیوں بن گئی وہ ہمیں اس کمیشن کی رپورٹ سے پتا چل گیا پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایسی بات نہیں تھی کہ جو کہ کمیشن نے جن کی نشاندہی کی ہے جن چیزوں کی اس ان چیزوں پہ جو معلومات سامنے آئیں اس سے تو یہی ظاہر ہوا کہ یہ کس طرح سے حکومت کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے ٹیکسوں کی مرض میں کس طرح سے کسان کو پہنچایا جاتا ہے نقصان ان کی قیمت خرید کے اس میں اور عوام کو کس طرح سے لوٹا جاتا ہے تو یہ تو وہ کوشش تھی جو کہ آئی اب آتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ عملی آئی تو اس میں جا کے انہوں نے سٹے آرڈر لے لیا اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی رپورٹ پہ جو کہ آپ کے مطلب ہے کہ آپ کو پرچا چیک نہ کرنے رہی ہے ان کو سٹے مل گیا پھر انہوں نے ادھر سے سن سے ادھر وکیٹ ہوا ادھر سے انہوں نے سن میں لیکن سن میں بھی ابھی یہی ہے کہ بلکل یہ حق بنتا ہے حکومت کا کہ وہ اپنی جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو عملی جامع پہنائے تو میرا خیال ہے کہ جو جو فیصلہ آیا ہے وہ تو وہ تو پوزیٹیو ہے تو ابھی اس پہ عمل درامت ہوگا اور اس کے لئے ٹائم لائنز بنی ہوئی ہیں تو میں یہ سمجھ کروں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے انڈ میں اس کی کوئی کانکریٹ شکل نکلنی چاہیے بیکوز الٹیمیٹ ایم ہمیں یہ نہیں تھا کہ جی اس کو بدنام کریں یا اس کو پکڑیں وہ تو ان کے اپنے جو جو کام انہوں نے کیے اس کے سمجھار وہ خود ہیں لیکن مقصد یہی تھا کہ عوام کو سستی چینی ملے الٹیمیٹ اوبجیکٹیف آج بھی وہی ہے کہ اس پوری جو تحقیقات ہیں جو ایک سکینڈل ہوا اس میں الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ چیزیں وہ چینی جو ہے تو آپ کو سستی ملے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گی تو اس میں قیمت پہ فرق ضرور آئے گا اور ہمیں بڑی تکلیف ہے کیونکہ دیکھیں کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے صرف سے تکلیف دیں چیز کیا ہو سکتی ہے کہ حالات کی وجہ سے چاہے ان کی اپنا کیا ہوا ہو یا اوروں کا کیا ہوا ہو اب کوویٹ ہم نہیں لائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اب جو چینی کی قیمت ہے یا اور چیزی چیزوں کی قیمت بڑی ہے تو وہ حالات کی وجہ بھی ہے جس کو کہ ہم بڑی اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ بکاوز ظاہر ہے ہم جیسے لوگ بھی جو ہے تو چینی کھاتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کھاتے تو کوشش یہی ہے کہ سستی سستی چینی ملے اور میں امید کرتا ہوں کہ کسی دن میں آپ کے سامنے جب بیٹھا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ جی چینی قیمت وہ الگ بات ہے کہ ٹماتر جب دو روپے کلو ہو جاتے ہیں تو کوئی سوال کماتر کی قیمت کا نہیں کرتا جب اوپر کھلا جائے تو پھر کرتے ہیں یہ اور پھر عمر جو کہ ان کے اغبار جو ہے تو اس دن بھی آپ نے بارات جی جی آپ سمجھ گئے ہیں اب میں آپ سمجھا دوں گا جو سمجھ گئے ہیں مجھے آج کبینا نے اسیر رسینیو ادارجہ کی صحاب کو ایڈ کر رہے ہیں تو ان کی تجاویز کی روشن میں پرمیٹر نے ایک کمیٹی بنائی لیکن کی تجاویز کو دیکھا جائے ہیں ایک ادھر یہ بتاتی کہ کہ ان کی کمیٹی کے کوئی کچھ حامل ہو رہا دوسرا کہ تیسل تیسل تر انہی اسیر رسین کی تجاویز پی وی چینلز پر سوشل میڈیا تر تقریباً آپ فرمک پر چل دی لی کہ آپ کو سنکاری ایک بلاؤنین کی ایج کم کر دے ہیں آپ ان کی پینشن ختم کرنے جا رہے ہیں بزرشتہ آپ موضیر آدم کے بلاؤنین سنوڈی شباز کیلئے کوئی ترکل کی تجاویز کر دی سب بھی بیٹھ کر کے آپ کو فرمک چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا یہ باقے میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں دیکھیں دیکھیں پرمیسٹر نے پرمیسٹر کی پرمیسٹر کرنے کے حوالے سے بھی بازوں سے اگر آپ اتنی جو شخص کی ہے کہ ایک بوشٹ کی آئی ہیں اور دوسرا جو مابنی ہے خصوصی اور بائزر سے ان کی طرف ایساکٹر کے حوالے سے پرمیسٹر نے کہا کہ انہیں پبلی کریں یا وہ کی دیکھت پبلی یعنی چھے سوال ہوئے آپ کے اچھا ہر ایک کے دو دو اچھے تھے جہاں تک اس کا تعلق ہے اشرت حسین صاحب کی جو کمیٹی کا وہ تو اگر آپ نے ابھی دیکھا ہو کہ ابھی میں نے ابتدائی کی اور آج کی کیابیٹ میں پینشن فرنڈ کے بارے میں بات ہوئی تو پینشن وہ کیسے ختم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ایک جنرلی یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ منجھے گا کہ یہ تو یہ دس انفرمیشن یہ غیر یقینی صورتحال یہ چیزیں اپوزیشن کر رہی ہیں تو اپنے دیفرنٹ پلیٹ فارمز میرا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت اتیاد کرنی چاہیے بکوز بعض وقت ہم سیاسی مخالفت میں کچھ ایسی چیزیں بھی کچھ چیزیں میرے بارے میں ہیتے ہیں انہوں نے نشائع کر دی جس سے مطلب ہے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ساری دس انفرمیشن ہے جس کو کہ ہم اپنے لیول پہ پیمرا کے لیول پہ اور جتنی بھی سائیبر کرائم کے لوگ ہیں ہم اس کو وہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ جان نہیں دیا کریں آپ کو یہ سوال آپ مجھ سے شاید نہ کرتے اگر میں میں نے اگر وہ پینشن فنڈ کا ذکر نہ کیا ہوتا ہم تو حج کے بھی فنڈ بنا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پینشن کو ختم کر رہے ہیں ہماری کنسان ہے کہ اس کے لیے ایک میکنزم ایسا بنائے جائے کہ پینشن لوگوں کی سکیور ہوں کئی ایسے ادارے ہیں جن کی پینشن ختم نہیں ہوئے لیکن کو پینشن ملنی رہی ہے بیکاوز پیسے نہیں ریڈیو پاکستان میں اپنے ادارے کی بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے دوسری چیز دوسرے آپ نے جو سوال کیے کہ جو ہمارے موانین خصوصی ہیں ان کی بالکل ایسیٹس لیابیلیٹی سب ویب سائٹ پہ موجود ہیں آپ کو چیک کرنا چاہیے اور اگر آپ کو کوئی اس میں کمی بیشی نظر آئے تو آپ مجھ سے اگلی کسی پیس کانسل میں پوچھ سکتے ہیں تیسرا سوال آپ کا تھا کیابنٹ کے جو پرفارمنس کی بارے میں بات تھی دیکھیں کیابنٹ کی پرفارمنس تو مونیٹر تو ہوتی ہے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ آج حکومت آپ کو ٹوٹل بیس مہینے ہوئے ہیں اور آپ پہلے تین مہینے میں پوچھیں کہ جی ہاں آپ بتائیں کہ کون سا بڑا پروجیکٹ آپ نے کی ہے دیکھیں ایک حصہ ہوتا ہے پہلے جو چیزیں غلط ہوئی ہوئیتی ہیں آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں پھر ساتھ میں اپنا دوسرا جو آپ کا جو آپ نے آگے جانا ہے جو آپ کا جو مشن ہے اس پہ آپ پلیننگ کر کے اس کو آگے لے جاتے ہیں یہ ساری ٹائم کلزیومی چیزیں یہ بیروکرسی کوئی ہم نے نہیں بنائی ہے یہ جو دگار پیدا کیا یہ ہم نے نہیں کیا تھا تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے پہلے ذرا ٹھیک کیا جاتا ہے تو ہم اس پروسس سے گزر رہے ہیں تو وہ تو پرائیمیسٹر صاحب ریگولر بیسس پہ وہ کرتے رہتے ہیں ابھی ہمیں جمعہ جمعہ آٹھیں دن ہوئے یعنی مجھے منسٹر بنے ہوئے لیکن پرائیمیسٹر صاحب مجھ سے بھی پوری وہ پروگرس وہ لیتے ہیں اور لینی چاہیے لیکنہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاکستان کتنے مشکلات ہیں اتنے مسائل ہیں ہمارے پاس کہ جب تک یہ منٹرنگ نہیں ہوگی جواب دہی نہیں ہوگی تو بڑا مشکل ہو جائے گا جی آپ سوری کس آخوال سے تعلق ہے ڈان سے سوری اچھا جی مجھے یاد دلاتے رہیے گا یہ سوالات پہلا سوال یہ ہے اور میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ جو بات میں کرتا ہوں اس کو اسی سیاق و ثواب میں آپ شائع کیا کیجئے میں یہاں پہ I take this opportunity to clarify what has been said in your newspaper آپ نے میں نے جو housing پیج پر جی آپ ٹی وی سے ہیں اچھا بارال میری ریکوست یہی ہے کہ ہم نے پیرنل اکانومی کا یا ہم نے اس کا میں نے ذکر کیا تھا انفارمال اکانومی کا اور اس کو آپ کے اخبار نے بلیک منی کے طور پر شبلی فراز نے کہا کہ بلیک منی کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ جائیں گے تو دیکھیں میں ریکوست کرتا ہوں کہ ذرا پریس اسے چیزیں بالکل بلہ جاتی ہیں بکوز آپ صرف پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کی میند دیکھیں یہ اخبار اور پھر انگریزی کے اخبار یہ تو دنیا بھر میں پڑے جاتے ہیں تو کیسے لگے گا کہ ایک انفارمیشن منیسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی بلیک منی کو جسٹفائے کر رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی ہماری پارٹی کے ساتھ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کچھ چیزوں کو ملک کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہتر ہوگا تو آپ کا جو سوال تھا کہ جی ائرپورٹ والا دیکھیں جو کچھ ایسے ائرپورٹس ہوتے ہیں جس میں کہ سیول ایوییشن پاکستان ائر فورس کی مشترکہ پراپٹی ہوتی ہے یہ ایشو میں نے فابیک گاؤنڈ کمیٹی میں بھی ایک کمیٹی کا کنمینر میں تھا جس میں کہ والٹن ائرپورٹ اور لاہور ائرپورٹ وہاں پہ بھی یہی تنادہ تھا کراچی کے ائرپورٹ اس میں بھی سیول ایوییشن اور وہ تھا فرمانڈیشن دی تھی کہ سب سے پہلے تو آپ جو وہاں کے جو ریوینی آفیسز ہیں وہ پاکستان ائر فورس اور سیول ایوییشن والے مل کے اور اس کی حد بندی کریں کہ کس کی کتنی زمین ہے اوفیشلی اس کا پھر تیعن کریں اور پھر اس کو یا ایک خریب لے یا دوسرا خریب لے یہ ایک میکنزم ہو کیونکہ اور میں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ پشاور ائرپورٹ کبھی یہی ہوگا جتنے بھی ائرپورٹس ہیں اس میں جو اونرشپ ہے وہ ذرا اور لیپنگ قسم کیا ہے کہ سیول ایویشن کی بھی پراپٹی ہے اور وہ کچھ میں ائر فورس کی بھی ہے تو یہ اس لیے ایک اس پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ائر فورس جا ہے تو پاکستان ائر فورس جسے کہ میرا ماضی میں تعلق بھی رہا ہے بہت ہی شریف لوگ ہوتے ہیں اور کوئی وہ بھی پاکستانی ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی قبضہ کریں گے یہ ہے کہ اس میں وہ کمپلیکیشنز ہیں اونرشپ کی بکوز کچھ قرآنے لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے کہ یہ زمین دی تھی یا ان سے خریدی گئی تھی ائرپورٹ کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں شاملات ہوتی ہیں بڑے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے دوسرا سوال آپ کا جو تھا ریگارڈنگ دینکواری جو پی ٹی وی پہ جو ایک پروگرام چلا تھا لیکن اس میں ایک کمیٹی انہوں نے خود تشکیل دی تھی اور اس کا انہوں نے ریپورٹ بھی دی اس میں کچھ لوگوں کو نکالا لیکن میں مطمئن نہیں تھا میں مطمئن نہیں تھا اور میں نے ایک اور کمیٹی بنوائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سٹیننگ کمیٹی ہے اور نیشنل اسیمبلی کی انہوں نے بھی اس کو اپنے ایجنڈے میں ڈالا کہ ہمیں اس ریپورٹ کے بارے بتایا جائے وہ ریپورٹ تقریباً مکمل ہے تقریباً کیا مکمل ہے لیکن اس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہمیں نہیں شامل کیا گیا اس ہفتے میں وہ بھی ہو گیا ہے تو آنے والی جو میرات کو جو ہے جو کمیٹی ہوگی سٹیننگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں ہم اس کو پیش کریں گے تو اس کو پھر رہے کہ پبلک کر دیا جائے سخت کاروائی ہوگی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی قومی اس کا چاہے وہ ظاہر ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یا جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان پہ ان کو تو زیادہ سزا کری ملنی چاہیے کیونکہ ان کو اقتدار ایک امانت ملی ہوتی ہے اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کی سزا اگر ایک عام آدمی ایک غریب آدمی کچھ کرتا ہے اس کی سزا اس کی تین گناہ زیادہ ہونی چاہیے اب ریڈیو پاکستان میں یس یہ ایک مجھے پرسو ہی مجھے یہ میرے اس میں نالج میں لائے گیا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا پراؤڈ ہوا ہے اس کو ریس بھی کر لیا گیا ہے اس امپلائی کو اور اس پہ جو ہے تو وہ پیسی بھی ہم ریکاور کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ میں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ میکنیزم وہ لوگ جو کہ اس کے اس کو دیکھتے تھے یعنی جو اس کے آڈیٹرز ہوں یا کاؤنٹس دپارٹمنٹ ہو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے بکوز وہ سہولتکار ہیں اگر انہوں نے اس چیز کو پکڑا نہیں ہے تو ان کی غیر ذمہ داری سے اگر ہوا ہے یا ان کی رضا سے ہوا ہے دونوں ان کو بھی پنش کیا جائے گا بلکہ سختی سے پنش کیا جائے گا بکوز دیکھیں یہ پینشن فنڈز ہیں لوگ پینشنوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں اور اگر اس میں اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی ظاہر ہے ہم اس پر بڑا سخت وہ کرے گے لاس پرس شہیئے آپوزیشن اور حکومت کے ترمیان سناو پڑتا جا ہے اور خاص آپ کی اتحادی حکومتوں آپ کی اتحادی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں اس طرح ایک اپنشن آن سے بھی کریئٹ ہو رہا ہے کہ کچھ چس پر پیدا ہو رہا ہے کیا آپ کی حکومت کو یا خاص نہیں جی الحمدللہ پورے اس سے اعتماد سے ہیں بکوز دیکھیں جی دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری مجورٹی بڑی کم ہے پارلیمانی جو ہماری برتری ہے وہ کم ہے اور اسی لیے دیکھیں آپ ان چیزوں کو بھی دیکھا کریں کہ جب ریفارمز کیسے آتی ہیں وہ کانونسازی کے ذریعے آتی ہیں آپ چیزوں کو کیسے بڑھ لیں گے تھرو پارلیمنٹ تھرو کانونسازی کریں گے اگر آئین میں اگر ہم ابھی بات بہت بات ہو رہی ہے اکھاری ترمیم کیس کی لیکن جب آپ کے پاس ووٹ نہیں ہوں گے تو آپ اپنے اس ایجنڈر کو اس حد تک کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے ایک بڑے لیمیٹڈ اس میں میدان میں ہمیں کھلنا پڑ رہا ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے آئندہ الیکشنز آئیں آئندہ الیکشنز ہو اس میں اگر ہماری کارکردگی اچھی ہے تو ہمیں اس سے زیادہ سیٹیں ملیں گی اور شاید ہم وہ پھر اپنے نیکسٹ فیز میں ہم کر سکیں لیکن موجودہ اس میں دیکھیں وہ ہمارے الائز ہیں ان کی ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی کچھ ریزرویشنز ہو لیکن وہ ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ جی وہ کوئی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہماری حکومت اللہ تعالیٰ سے کافی مضبوط ہے ہمارے جذبے ہماری جو موٹیویشن ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے خاص طور پر یہ کوویٹ کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سب ٹھیک سب ٹھیک ہے موٹیویشن کہ کہ آپ ڈیویشن سب ڈیویشن بہتر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی رہے ہیں کہ ڈیویشن اور ڈیویشن چیسو پونٹ کی چندرے پہ ڈیویشن دیکھیں ہمارے جانت تک یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ عزیر بلوچ وغیرہ وغیرہ کہ ہمارے جلسوں میں لوگ لائے تھے دیکھیں ہم ادھر گیٹ پہ کھڑے ہو کے ہم کسی کا ایڈی کارڈ اور یا نہ اس کی پارٹی کی شمولی ہے جلسے میں تو جتنے لوگ آئیں مور نہیں ہم نے تو کسی کا نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کا شجر نصب کیا ہے یا آپ کیا کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس قسم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرزگاروں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت نے جتنا کیا کسی حکومت نہیں کیا آپ ہمارا احساس پروگرام دیکھ لیں آپ ہمارا جو ایک اشاریہ دو خرب کا پروگرام تھا جس میں ہم نے چھوٹے کاروباروں کے لیے ان لوگوں مطلب ہے کہ پانچ مر لے گھر دس مر لے گھر یہ کسی لینڈورٹس کے لیے تو نہیں یہ تو عام لوگوں کے لیے تو یہ جو چیزیں ہیں جس طرح کرونا آیا ہے دیکھیں آپ یہ مہت بولیں کہ آپ کا ملک ایک غریب ملک ہے یہ تو دعا دیں ان کو غالب کا ایک شیئر ہے نا لڑتا دن کو تو کیوں رات کو یوں بے خبر سوتا رہا کھٹکا نہ چھوری کا دعا دیتا ہوں ریزن کو ہم تو دعائیں پھر نواز شریف اور عاصف علی زرداری کو دیں کہ انہوں نے تو ہمیں بلکل بے سکر کر دیا یہ نہیں کچھ سب کچھ لے گئے وہ ٹھیک ہے نا تو ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ کافی محدود ہیں اس محدود ریسورسز میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے شریعت سنیٹر شبلی فراز کابینا ازلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور ان کی جانے خلاصوں کے ایک ہزار ساتسو انسٹھ فیصلے کیے گئے ہیں اس حوالے سے وہ تفصیل دے رہے تھے